سلام علیہ وسلم میرے بھائی بہنوں رمضان کا مبارک مہینہ ہے میں اس میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں کو مخاطب کر کر ارز کرتا ہوں کہ ہم دلوں کو ساکھ کریں زبان کی حفاظت کریں اپس میں لڑوں میں تو معاف کریں عزت زلت زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی پاکیزہ زندگی پر چلنے کی توفیق نصیف روائے میری موت کا وقت مقرر ہے آپ سب کی موت کا وقت مقرر ہے پھر موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کو ہر انسان نے اس کا سامنا کرنا ہے قلیت وفاکم میڈیکل میں کبھی تھوڑا سا میڈیکل بھی چلے تھا پھر اللہ نے مجھے اس طرح پھیر دیا تو میڈیکل میں موت کیا چیز ہے اس کے دو سو جواب ہے موت کیا چیز ہے اس کے دو سو جواب ہے اور ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے اور میرے رب کا فرمان ایک اکیلا فرمان کہ تمہیں اللہ یتغفل انت سحین موتیہ واللتی لم تمت فی منامہ کہ تمہاری روح کھینچنے والا اللہ ہے اور جب وہ تمہاری روح نکال لیتا ہے تم ایک مٹی کا دھیر بن جاتے ہو ایک سیکنڈ پہلے وہ مولانا تارک جمیل تھا اور ایک سیکنڈ کے بعد اس کی اولادی کہہ رہی ہے ڈیڈ باڈی مییت ڈیڈ باوی جنازہ مییت اٹھاؤ چار پائی اٹھاؤ ایک سیکنڈ میں وہ ہمیں مٹی کر دیتا ہے تو ہمارے یہاں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کیوں آئے ہیں کوئی ترخواست دیتی کہ پیدا کرو کیوں آئے ہیں یہ بھی کسی کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں یہ بھی اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ میں نے کہ یہ تمہاری تھوڑی سی زندگی بنائی ہے میری مان لو یابن آدم انتہ توریدو وانا ارید ولا یکونو اللہ ما ارید میرے بندے ایک چاہت تیری ہے ایک چاہت تیرے رب کی ہے اور ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چھاتا ہے تو اب تو یہ کر کہ یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے تھوڑی سی زندگی یہ تم وہ کرو وہ کرو جو میں چاہتا ہوں اگر تُو نے دنیا میں میری مان لی تو میں ہمیشہ کے لئے تیری مانوں گا اور اگر تُو میری مان کے نہ چلا تو یہاں بھی تھکے گا اور موت کے بعد بھی زلیل اخفار ہوگا تو ہماری پہلی بنیاد ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اس نے ہمیں موت دینی ہے اس نے پھر ہمیں اٹھانا ہے اس نے ہمیں جب چاہے گا قبریں پھٹیں گی اور ہم نکلیں گے اور اس نے کو اللہ تعالیٰ اذا الشمس قویرت و اذا النجوم قدرت و اذا الجبال سویرت و اذا العشار عطرت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس دوڑجت و اذا الموودت سویلت بأی ذنب قتلت و اذا صحف نشرت و اذا السماء کشرت و اذا الجحیم سوڑرت و اذا الجنة ازلفت و علمت نفس ما احضرت اب الفاظ کی طاقت دیکھیں میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں صرف یہ باتتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو کس طرح بیان کر رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها و اخریت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها يوم دن تحدث اخبارها بأن ربك اوحا لها اذا السماء انفطرت و اذا الكواقب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت الحاقا مالحاقا و ما ادراك مالحاقا القارع مالقارع و ما ادراك مالقارع و ما ادراك مالیوم الدین ثم ما ادراك مالیوم الدین تو یہ ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے جس دن اللہ ہمیں اٹھائی گا اور پھر ایک ایک کو بلایا جائے گا سلمہ کو حاضر کیا جائے اسلم کو حاضر کیا جائے سامنے ترازو ہے اور اس کے اچھائی اور برائی تولی جا رہی ہے اگر اس کی برائی پڑ گئی تو مجھے غور سے دیکھئے گا تو اللہ کی پولیس آئے گی یہاں کی پولیس ادھر ہتھ پڑی ڈال گی ادھر کوئی فرشتہ آئے گا اور یہاں ہاتھ ڈالے گا یہاں دیکھ رہے ہیں آپ نیسے والے جبڑے کو ہاتھ ڈال کے پکڑ کر یوں کھینچے گا یہ سارا جبڑا نکل کے باہر تک چلا جائے گا اور وہ کلابازیاں کھاتا ہوا اٹھ کے کہے گا ترحمونی میرے اوپر رحم کر دو ترحمونی میرے اوپر رحم کر دو تو وہ فرشتہ کہے گا جب اللہ نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں اور عورتوں کو یہاں سے نہیں پکڑے گا جو عورت ناکام ہو گئی اس کو سر کی چوٹی سے پکڑے گا بالوں سے اور یوں جھٹکا دے گا اور وہ ایسے لڑکتی ہوئی لڑکتی ہوئی دور جا کر گیر کر اٹھے گی ترحمونی اوپر رحم کرو مجھے واپس بھیج دو ٹورنٹو میں بڑے اچھ عمل کروں گی مجھے واپس ٹورنٹو بھیج دو میں بہت نیک زندگی گزاروں گا تو تمہیں زندگی دی تھی نا سمجھنے کے لئے تمہیں زندگی دی تھی اچھے اور برے کو سمجھنے کے لئے کیوں نہیں سمجھا اس وقت تو تو جب وہ جہنم کے دروازوں کے قریب آئیں گے تو ایسے دروازے کھنیں جہنم کے سات دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور اس میں ان کو دھکیلا جائے گا جہنم عَتَّى اِذَا جَاؤُهَا فُتْحَتْ عَبْغَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسْلُ مِنْكُمْ يَطْلُونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْدِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ حَادَ ارے پاگل ارے پاگلو ارے بے وکوفو کوئی نہیں آیا تھا سمجھانے کے لئے کوئی نہیں آیا تھا بتانے کے لئے قَالُوا بَلَا آئے تو تھے لیکن حققت کلمت العباب اللہ لکافرین ہم نے کہا ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں اپے وکھی جاسی اپے وکھی جاسی جو ہمارے میں بھی دہات سے ہوں تو ہمارے میں دہاتیوں سے کوئی بات کروں امیہ صاحب اپے وکھی جاسی تو وہ اپے وکھی جاسی جب دن آئے گا تو بہت تباہی اور بربادی کے طرف دروازہ کھل جائے گا اور اگر وہ کامیاب ہو گئی ہے یہ کامیاب ہو گیا ہے تو اعلان ہو گا اِنَا فُلَانَ اَمْنَا فُلَانٍ تَثُقْلَتْ مُوَازِينُهُ وَسَعِدَ سَعَادَةً لَا يَشْقَعْ بَعْدَهُ ابدا آج فلانی فلانے کی بیٹی آج فلان فلان کا بیٹا کامیاب ہو گیا اس کو اشارت دو اسے خوش خبری دو اور ہم جائیں گے اس قد میں اس قد میں جائیں گے جب اعلان ہو گا کہ یہ کامیاب ہو گیا ہے تو اس کے قد کو اٹھایا جائے گا آدم علیہ السلام کے قد پر ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ ہوگی جو کامیاب ہوں گے مرد عورت ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر اس کا قد ہوگا پھر اللہ اسے کھرنت کے جوڑے پہنائے گا سر پہ تاج سجائے گا اور کہے گا جا اپنے عزیزوں کو بتا دے اور وہ ایسے پیپر اس کے ہاتھ میں ہوگا کامیابی کا جو وہ کہے گا ہو نعرہ لگائے گا ہو نعرے نہیں آگاتی ہیں اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا تو یہ کامیابی کسہ نے کہے گا ہو امقرعو کتابیہ جب وہ نعرہ لگائے گا ہو تو لوگ کہیں گے کیا ہوا امقرعو کتابیہ امقرعو کتابیہ میرا پیپر پڑو دیکھو میرا پیپر پڑو میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا وہ کہیں گے کیسے کامیاب ہو گیا کہ انی ظنمتو انی ملکن حسابیہ مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے میرا حساب ہونا ہے میں لگا رہا تیاری میں اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ میرے بندے بندی کو عالی خوبصورت زندگی مبارک آپ یہاں جتنی ہی خوبصورت زندگی اپنا لیں بنا لیں موت کا کیا کریں عالی شان گھر بنا لیا عجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا عجل موت کو کہتے ہیں اسی سے اسے کندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی سٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اس کا کیا کرے گا موت کا کیا کرے گا سپورت خوبصورت بنا لے ایک بادشاہ نے گھر بنایا محل بنایا اور سب کو بنایا بھائی دیکھو میں نے کیسا بنایا سب نے بڑی تعریف کی دو درویش خاموش بیٹھے تھے بادشاہ کی نظر میں تھے تم نہیں بولے ہو کہ جی بہت عالی شانہ پر دو عیب ہیں دو عیب ہیں وہ کیا ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا اس گھر کو چھوڑ کے مر کے مٹی ہو جائے گا دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر کھنڈر بن جائے گا باقی سب ٹھیک ہے باقی بچھا رہ کی گیا تو باقی سب ٹھیک کہاں رہ گیا کوئی گھر ایسا ہے جہاں اس گھر سلامت رہے اور گھر والا بھی سلامت رہے تو انہوں نے کہاں ہے کوئی جنت ہے میرے اللہ کی بنائی ہوئی جسے اللہ تعالی نے ساتھوں آسمان سے اٹھایا ہے اور عرش کی چھت اس کو بنایا ہے عرش اس کی چھت بنایا ہے تو جب یہ اعلان ہوگا اور وہ پیپر دکھائے گا تو فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَا اللہ کہے گا مزے دار زندگی اب شروع ہوئی ہے قُلُو وَشْرَبُوا هَنِيَا قُطُوفُ هَادَانِيَا مزے دار پھلہیں قُلُو وَشْرَبُوا هَنِيَا بِمَا أَصْلَخْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا اب جاؤ موجھ کرو جوانی رہے گی موت نہیں آئے گی اِنَّا لَكُمَنْ تَحْيُو فَلَا تَمُوتُوا عَبَدَا ہمیشہ زندہ رہو موت ختم اِنَّا لَكُمْ مَنْ تَشِبُو فَلَا تَحْرَمُوا عَبَدَا جوان رہو بڑا پا ختم یہ کتنے پارلل بنے ہوئے ہیں کہ میں جوان نظر ہوں وہ اتنے ٹیکے لگواتی ہیں عورتیں اپنے موں پر اور اتنی تکلیف برداشت کرتی کہ میں جوان نظر ہوں لیکن جوان نہیں چلی جاتی ہے دھل جاتی ہے اور موت کے سائے چھا جاتے ہیں تو وہاں اعلان ہوگا جاؤ زندگی ہے موت نہیں جوانی ہے بڑھا پا نہیں اِنَّا لَكُمْ مَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَسُوا عَبَدَا جاؤ ہمیشہ کے لئے خوش باش رہو نعمتوں میں رہو کبھی تکلیف نہیں آئے گی تک نہیں آئے گا غم نہیں آئے گا پریشانی نہیں آئے گی گڑائی نہیں ہوگی جھگڑا نہیں ہوگا ہمیشہ کے رحمتیں نعمتیں تمہارے لئے ہیں اور تم ہمیشہ کے لئے زندہ رہو گے کشاب سے پاک پخانے سے پاک تھوک سے پاک بلغم سے پاک پوری جنت میں ایک ٹائلٹ کوئی نہیں پوری جنت میں لانڈری مشین کوئی نہیں پوری جنت میں ایک بیک کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لیے اور ایک ایک آدمی ایک عورت والا سو سو جوڑے پہنائے گا سو جوڑے اگر سو جوڑے پہننے پڑے ہیں موٹے تا رہے گے نا ایک دو ترے چار پانچ چھیں ایسا نہیں ہوگا اور کپڑے بدلنے ہو تو پھر ایک دو ترے چار پانچ چھیں وہ تو بیشاری رہ گئی وہ بیشاری رہ گیا موٹے ہی تھک گئے تو میں قربان جاؤں جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام ہے توبہ وہ ہر جنتی کو درخت دیا جائے گا اور اس کی کپیسٹی ترجات کے اعتبار سے ہوگی ایک خیال آئے گا کپڑے بدلوں کیسے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا کس قسم کے بدلوں یہ بھی خیال آئے گا تو اس پر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں وہ ان میں سے ایک چمک آئے گئی اور آپ کے اگلے سو جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے سو جوڑے آپ کے اپنے پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کا وزن اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ یہاں ہم کرتا پہنتے ہیں چونکہ جنت کا جو دھاگہ ہے وہ نور سے اللہ نے بنایا میں بہت سوچتا رہا سو جوڑے پہنے اور تھکنا تو ہوگا تو پھر مجھے بعد میں شیال آیا کہ جنت کا جو لباس ہے وہ نور کے دھاگے سے بنا ہے اور نور کا وزن نہیں ہوتا اس روشنی کا کوئی وزن نظر آ رہا ہے کوئی ہوتا ہے اور آپ عورتوں کو جو اللہ تعالی جوڑا پہنائے گا وہ تین میل کے دائرے میں گھومے گا لیں گا تین میل کے دائرے میں وہ گھوم رہا ہوگا اور سر کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ایڑی تک آئیں گے اور اس میں موتی لگے ہوں گے جواہرات ہوں گے ان کو اٹھانے والی جنت کی ہوریں ہوں گے یہاں کالی ہے گوری ہے چھوٹی ہے بڑی ہے بڑی ہے وہاں اللہ ایسا حسن دے گا ایسا حسن دے گا کہ اگر ایک اتنا پورا دکھا دے سورج کو اتنا پورا فنگر ٹپ تو سورج اس کے سامنے غائب ہو جائے گا نظر نہیں آئے غائب ہو جائے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَا فِي جَنَّةٍ عَالِيَا وَطُوفَهَا دَانِيَا خُلُو وَشْرَبُ حَنِيَا بِمَا أَسْلَفْتَمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا اعلان ہو رہا ہے جاؤ کامیاب ہو جاؤ جاؤ کامیاب ہو جاؤ آلہ زندگی فُوصور زندگی کھاپتے جاؤ پیتے جاؤ ایک ہمارے ساتھی تھے بہت ہو گئے ان کے گھٹنے خراب تھے میرے ساتھ جماعت میں چلتے تھے تو کہیں ہمیں کموڈ ملتا تھا اکثر نہیں ملتا تھا ہاتھوں میں جانا ہوتا تھا تو ایک دن وہ کموڈ پر بیٹھے تو اس کی جو سیٹ کو پر شیٹ ہوتی ہے وہ کریک ہونا تو وہ نیچے سے ایسا چاک مارتی ہے کہ آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں تو کہیں وہ کریک شیٹ پر بیٹھے تو ان کی اندر ہائے ہائے باہر نکلے میں کبرے میں تھا کہنے کے مولوی جی میں انہوں اللہ پشاپ پخانے دی چھٹی دے دے ہوئے اور کوئی شائع نہ دے ہوئے تو بس میں انہوں منظور ہے صرف میرا پشاپ پخانہ ماف کر دے تو وہ اللہ نے پاکیسہ بنا دیا ہر چیز سے ہر چیز سے تو کل سرات کو پار کریں گے تو آگے سورا جنت کا مجمع ہوگا جہنمیوں کے لئے انتظار کوئی نہیں آئیں گے دروازے کھلیں گے اندر گریں گے دروازے کھلیں گے اندر گریں گے لیکن جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دروازے بند ہوں گے آٹھ دروازے بند ہوں گے دو چشمیں جاری ہوں گے ایک چشمیں سے پانی پیئیں گے تو سینے کا کھوٹ ختم پیٹ کا پشاپ پخانہ ختم دوسرے چشمیں سے فضو کریں گے شہرے پر جب وہ پانی پڑے گا تو سارے رنکل غائب یہ عورتیں رنکل بھگانے کے لئے کتنی زور لگاتی ہیں پر وہ آئی جاتے ہیں خبیص جاتے ہی نہیں ہیں اب تو مردوں کے بھی پارلر بنے ہوئے ہیں بیوٹی پارلر پہلے تو صرف عورتوں کے ہوتے تھے اب مردوں کے بھی بنے ہوئے ہیں لیکن یہ تمنا پوری ہو نہیں سکتی یہاں یہ خواہش ہی کر سکتے ہو پوری نہیں کر سکتے یہاں دوسرے چشمیں سے جب وضو کریں گے تو شہرہ کھلے گا اس طرح کہ پھر کروڑوں عربوں سال اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا نہ داغ نہ دھبا نہ رنکل اور پھر اس کے بعد یہ جنتی میں کیسے جائیں دروازے تو بند ہیں سے کہیں گے چلو اببا جی کل چلیے آدم الاسلام تو سارے آئیں گے آدم الاسلام کے پاس اببا جام دادا جام اس کے دروازے وہ کہیں گے بیٹا اپ میں نہیں تو تمہیں نکالا تھا میں کہاں کھلوا went کسی اور کے پاس جاؤں پھر وہ شیصل ہو پھر وہ عدریس ہو پھر ابراہیم یہ سلسلہ چلتا جائے گا چلتا جائے گا حتیٰ کہ اس علیہ السلام تک سلسلہ پہنچے گا ان سے کہیں گے دروازہ کھلواؤ وہ کہیں گے کہ میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ دروازہ کون کھلوائے گا باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا کہ میں پتہ بتا سکتا ہوں اللہ اپنے نبی کی شان کو بلند کر کے دکھائے گا یہ عظمت یہ حیبت اور جلال پوری دنیا کے بنی آدم پر اللہ تعالیٰ اس دن اپنے نبی کا جلال دکھائے گا حیبت دکھائے گا تو اس علیہ السلام کہیں گے میں بھی نہیں کھلواؤ سکتا لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا پتہ ہی تھا اس درہ سیدھا ٹور ٹور کے ٹھک گئے ہیں کہ جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والنجم ایزا ہوا ما ظل صاحبكم وما قوا وما ینتقن الہوا انہو الا وحمن یوحا حلما ہو شدید القوا دو مرت فستغا وَوَبِ الْعُفُقِ الْعَعْلَى فَمَّدَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَنِ اَوْ اَدْنَا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَأَا فَتُمَا رُونَهُ وَلَا مَا يَرَا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا عِندَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى مِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَا هُوَا اِذَا يَقْشَتْ صِدْرَةَ مَا يَقْشَ مَا زَاغَ الْبَصْرَ وَمَا تَغَا لَقَدْ رَآهُ مِنْ آیَاتَ رَبِّهِ الْقُبْرَةِ یہ سارا میرے نبی کی لطلنے جیسے ہم نادخانے نہیں ہوتی نادخانی یہ میرے نبی کی نادخانی میرے اللہ نے ہمیں سنائی ہے وَالطحا واللیلِ اِذَا سَجَا رَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ اِنَّا آخَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ فَصَلَّ الْرَبِّكَ وَنْحَرَ اِنَّا شَانِيَاكَ هُوَا الْأَبْثَرَ تو میرے عزیزو میرے بھائیو بہنو بچیو بچو بادشاہ بھی میرے نبی کی ہاتھ میں ہے دیکھو لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ یہ ویزہ ہے کھوٹے سے ملک میں بھی بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے افریقہ میں ہم کہتا ہے سوازی لینڈ ایک چھوٹا سب ملک ہے چھوٹا سب جس کی آبادی دس لاکھ ہے اور وہاں گائے بیس لاکھ ہیں بیس لاکھ گائے ہیں دس لاکھ آبادی ہیں تو ہمارے ویزہ آنے میں دیر ہو گئے اور انہوں نے میں مہیں کھڑا کر لیا کہا نہیں کوئی انٹری نہیں ویزہ ویزہ تو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ اللہ نے ہمیں دے دیا محمد ورسول اللہ ویزہ ہے کہ ہمیں محمدی روپ میں آنا ہے محمدی رنگ ڈھنگ میں ڈھلنا ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغت میرے رب نے اپنے نبی کی ہر عدا محفوظ کر کے ہم تک پہنچا رہی ہے ہر ہر عدا آپ کے ہم تک پہنچی ہے تو کہیں گے یا رسول اللہ تروازہ تو کھلوائیں کہیں گے انا لہو انا لہو میں ہی کھلواؤں گا میں ہی کھلواؤں گا پھر آپ سجدے میں سر رکھیں گے اللہ کی تعریف کریں گے تو میرے اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد عرفہ راسک سل تو عطا عشفہ تو شفہ پھر معبوب سر اٹھا سوال کر پورا ہوگا شفاعت کر قبول کی جائے گی تو ہمارے نبی عرض کریں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول تو وہ فرمائیں گے اوپننگ سرمنی تو کرے گا تیرے ہاتھ سے کھلواؤں گا تو چل تو اتنے میں ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی اور اس کے پر ہوں گے اور آ کر آپ کے سامنے ٹینڈ کر کے بیٹھ جائے گی آپ اس کے اوپر سوار ہوں گے اور اس کی جو رسی کر جائے گی رسی کرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کی جو ڈرائیونگ ہے وہ نبی نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا تو اتنے میں آواز آئے گی بلال حبشی کو بلایا جائے گی تو بلال آئیں گے اور ان کو وہ رسی پکڑائی جائے گی اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے جب آپ دروازے پر پہنچیں گے اول من وقا کے آہر سب سے پہلے میں ایسے ٹک 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 اندر سے آواز آئے گی کون آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں تھے مرحبہ تشریف لائیں تو دروازہ کھلے گا تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ساتھ ساتھ ہوں ایک اور حدیث مجھے یاد آگئی مستورات کو دیکھ کر آپ نے فرمایا جب میں جنت میں انٹر ہوں گا تو میں دیکھوں گا عورتوں کا ایک گروہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے تو آپ فرمائیں گے تم کون ہو مجھ سے بھی آگے جا رہی ہو کون ہو تم وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی اولاد کی خاطر دوسری شادینہ کی انہیں کی پرویش کرتے 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 ہماری زندگی بیٹھ گئی آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ رہنے کی خواہش جنت میں پوری کی ہے آرام کی خواہش جنت میں پوری کی ہے اور پھر سارے جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ ان کو سلام کرو تو فرشتے آئیں گے سلام علیکم سلام علیکم کہیں گے بھائی تم تو نورانی لوگ ہو ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو وہ کہیں گے بی ماں صبر تم جو آپ نے صبر کیا ٹورانٹو میں آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں وہ اتنے خوش ہوں گے جتے کو فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں اس کا مزہ لے رہے ہوں گے ایک دم میرے اللہ کا عرش کھولے گا اور اللہ سامنے آکے فرمائے گا سلام اولم رب الرحیم میرے بندو آج اپنے رب کا سلام بھی قبول کر تو ہو اکبر پھر اللہ پوشے گا حل رضی تم راضی ہو خوش ہو کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں بڑے خوش ہیں سولت اللہ فرمائیں گے افلا اوتیکم بی افتر من دالیکم کیا ہم میں تمہیں جنت سے اعلی چیز دے دوں کہ یا اللہ جنت سے اعلی کیا چیز ہے سولت اللہ فرمائیں گے بحلو علیکم رضوانی اللہ اسفتو علیکم ابدا میں تم سے راضی ہو گیا اب میں کبھی بھی تم پہ ناراض نہیں جب اللہ کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ ہم نے ٹورانٹو میں نوازیں تو پڑی پٹکرہ ہی ماری میں تو پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے آلِ خوبصورت ہیں تو ہمیں اجازت دیں ہم ایک سجدہ آپ کو کرنا چاہتے ہیں آپ کو دیکھ کے سجد جیسے ٹورانٹو میں تن دیکھے کہ یہ سجدیں ایک سجدہ آپ کو ہم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ساری اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بندوں ٹورانٹو میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا رب تھا اب تم یہاں آگے ہو تم میرے مہمانوں میں تمہارا میز بانوں تم میرے مہمانوں میں تمہارا میز بان ہوں تمہاری نمازیں ہوں جو میں نے دنیا میں دیکھیں جو میں نے قبول کی جو اب مزے کرو کوئی موت نہیں ہے کبھی موت نہیں آئے گی کبھی غم نہیں آئے گا یہ وہ زندگی ہے جس کی طرف نبی بلاتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ لے کر آئے جس سے ہماری زندگی بہترین اور خوبصورت بن جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کے مسائل کا حل